امام حسن امام حسین کے مقتدہ اور پیشواں ہیں امام حسن مقتدی ہیں امام حسن کے اور جو فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے وہ ساری فضیلتیں اس سے پہلے امام حسن مجتبہ کو حاصل ہے لیکن چونکہ امام حسن مجتبہ کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو اہل سنت کے لئے فخر اور اہل بدعات کے لئے کلفت اور جلن کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے لوگ امام حسن کی شخصیت کو دوانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر امام حسن کی شخصیت کھل کر سامنے آئے گی تو اہل سنت کا عقیدہ بھی بلکل صاحب طور پر واضح ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس پر میں گفتگو کروں گا لیکن کچھ ایسی محفینیں بہت دنوں تک کہ ہونی چاہیے تاں کہ کھل کر مولا حسن کی فضیلت اور عظمت و بزرگی پر گفتگو ہو اللہ اکبر جب امام حسن مشتبہ رستہ چلتے ہو تو امام حسین اپنے بڑے بھائی کا اتنا عدب کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندے سے کاندہ لگا کر برابر نہیں چلتے تھے بلکہ امام حسن کے پیچھے چلتے تھے یہ امام حسین کا عدب ہے امام حسن کے ساتھ تو اب آپ مجھے بتائیں کہتا جدار کربلا جہاں عدب سے جھک رہا ہے اُس ذات کا نام ہے امام حسن مجتبہ کی ذات گوث العظم جیسا جس کی اللہ اکبر اولاد ہونے پر فخر کرتا ہے بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں اَنَ الْحَسْنِ وَالْمُخْدَ مَقَامِ کہ میں حسن کی اولاد ہوں اور اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ تا فرمایا ہے گوث العظم دستگیر جس کی اولاد ہونے پر فخر کریں امام حسین جس کے ساتھ ساتھ نہ چلے تعظیم سے جس کے پیچھے پیچھے چلے وہ امام حسن مجتبہ ہیں لیکن امام حسن مجتبہ کا ایک تاریخی کارنامہ جو ان کی صفت ہے آج میں اسی پہ گفتگو کو ختم کروں گا اور آپ سے احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا ہم جیسے امام حسین کی شہادت مناتے ہیں ایسے کم سے کم چار پانچ دن تو ان کا ذکر ہو تاکہ ان کی شخصیت مکمل طور پر لوگوں کے سامنے واضح ان کا تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہے حضور نے ان کا تعرف خود کرایا ہے لیکن عوام کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ذات ہے جسے امام حسن کہتے ہیں آپ کو بتاؤں کیا ذات ہے دیکھو ان کو مشابعت ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے امام حسن کو مشابعت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت توجہ چاہتا ہوں پھر گفتگو آگے بڑھاؤں گا دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو خاص طور پر ایک تو حضرت اسماعیل اور ایک تو حضرت اسحاق حضرت اسحاق کا حال یہ اسحاق کے بیٹے یاکوب یاکوب کے بیٹے یوسف حضرت یوسف کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے کوئی پشت ایسی نہیں جس میں نبی موجود نہ ہو جس میں رسول موجود نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد یاکوب یعنی انبیاء بن اسرائیل سے حضرت یوسف انبیاء بن اسرائیل سے حضرت دعود انبیاء بن اسرائیل سے اسی طرح نیچے نیچے آتے چلے جائیں حضرت اسحاق علیہ السلام تک انبیاء بن اسرائیل سے لیکن جب حضرت اسحاق کی اولاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نبی ہو رہے تھے تو اس وقت جناب اسماعیل کا نصب چل تو رہا تھا لیکن خاموش تھا کئی نظر نہیں آ رہی تھی نبوت رسالت کئی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن قدرت نے ایسا کرم کیا کہ جناب عیسیٰ کی اولاد میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ انبیاء و رسول پھیجے انبیاء و رسول پھیجے لیکن اولاد اسماعیل میں سلسلہ خاموش ہے لیکن جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی ایسا پیدا ہوا کہ وہ سارے مل کر بھی ان کے برابر نہ ہو سکے اور اولاد اسماعیل اے ناہو اکبر پھر فخر کرنے لگی ناز کرنے لگی کیونکہ جناب اسحاق کی اولاد میں حضرت موسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ ہیں حضرت یوسف ہیں اور بہت سارے پیغمبر ہیں لیکن ایک پیغمبر اولاد اسماعیل میں محمد الرسول اللہ کے آگے سب ان کے پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں اور اس طرح ایک نے حضرت اسماعیل کا نام قیامت تک کے لئے زندہ و تابندہ کر دیا یہ ہے ایک قصہ ایک واقعہ جو آپ جانتے ہیں حضور کے بھی دو بیٹے ہیں حضور کے بھی دو بیٹے ہیں آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین لیکن جب سلسلہ چلا امام حسین سے امام حسین کے بعد امامت امام زین اللہ بدین امام زین اللہ بدین کے بعد امامت امام محمد باقر امام محمد باقر کے بعد امامت حضرتیب امام جعفر ان کے بعد موسیٰ قاظم ان کے بعد علی رضا اور اس کے بعد امام حسن اسکری تک سلسلہ آتا ہے امام حسن کے یہاں خاموشی ہے خاموشی ہیں وہاں امامت نظر نہیں آتی حضرت امام حسین کے بعد امامت حسن عسکری تک امام حسین کے خاندان میں نظر آتی ہے ان کی نسل میں لیکن قدرت حسن عسکری کے بعد امام حسن کی اولاد میں ایک ایسا بندہ پیدا کیا جس کو دنیا گوث العظم دستگیر کہتی ہے اس ایک نے پیدا ہو کر کے سارے ولیوں کی سرداری کو حاصل کر لیا اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں یہی وجہ تو ہے میرے گوث فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولیوں میں وہ مرتبہ دیا ہے جو میرے نانا سید الانبیاء کو اللہ نے نبیوں میں مقام اطاف فرمایا ہے آپ کو پتا ہے حضرت شیخ مغربی کہتے ہیں اللہ اکبر یہ شیخ مغربی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ان کو لوگ گوث العظم کو شیخ مشرق کہتے ہیں ان کو شیخ مغرب کہتے ہیں جب میرے گوث نے کہا قدمی حاضحی اللہ رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت شیخ مغربی مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر بل ابل الا آئینی و راسی میری آنکھوں پر اور میرے سر پر تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ بات جو ہیں وہ بغیر موقع کے آپ کہنے ہیں فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ عبدالقادر جلانی کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو میں نے مشرقوں مغرب شمال اور جنوب یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا زمین کے اوپر جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی پھر اس کے بعد میں نے قبروں میں چھاک کر کے دیکھا تو قبروں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی پھر میں نے ماہوں کے شکم کی طرف توجہ کی تو ماہوں کے شکم میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی پھر میں نے عالمِ ارواں کی طرف توجہ کی عالمِ ارواں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی میں نے دیکھا زمین والے چھک رہے ہیں قبر والے چھک رہے ہیں ماں کے پیٹ میں چھک رہے ہیں عالمِ ارواں میں چھک رہے ہیں تو میں نے بھی اپنی گردن جھکا دی خان اللہ نارے تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حدری نعرہ غوثیات ذکر شہادت امام حسن حسن کے ایک بیٹے کی یہ شان ہے تو مولا حسن کی کیا شان اسی لیے جب آفیس صاحب نے کہا کہ کچھ لکھیں میں کوئی شاعر نہیں ہوں انہوں نے کہا لکھیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا چل میرا خامہ اور چھکھا ماں چلنے پھر ہم نے کہا کہ بغیر غوث پاک کا نام لیے مولا حسن کی منقبت پوری کیسے ہوئی کہہ دیا جو غوث ہے میرا وہ بھی بیٹا ہے حسن کا ہم یوں شاندار باپ ہے مولا حسن کی باپ مولا حسن کی ذات وہ کیسا باپ ہے جس کا بیٹا ہے حضرت غوث العظم ہے اور سارے ولی دیکھ رہے ہیں حضرت امام باکر کے پاس ایک لیمیٹڈ وقت تک کے امامت اور گوثیتِ قبرا رہی امامت تو امامت ہے وہ کبھی چھینی نہیں جاتی لیکن گوثیتِ قبرا کا تاج ایک پیریٹ تک امام جعفر کے پاس بھی امام موسیٰ قاظم کے پاس بھی امام علی رضا کے پاس بھی حتیٰ کہ امام حسن اسکری کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ متائیجنہ مدت تک گوثیتِ قبرا رہی ان کے وسال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر امام مہندی کے زہور تک امام حسن کے بیٹے کے پاس گوثیتِ قبرا کا تاج رہے گا اتنا لمبی اتنی لمبی مدت آپ بتائیں ہے کسی کے پاس حالانکہ وہ سب اب ظلوالہ ہیں سب سردار ہیں سب آقا ہیں سب مولا ہیں کمپیر نہیں کر رہا ہوں تقابل نہیں لیکن یہ امام حسن کی ذات ہے جن کی اولاد میں اللہ نے ولیوں کا سردار پیدا کیا وہ ابھی امام حسن کی دعا کی برکت ہے تو امام مولا حسن اتنی عظیم المرتبت ہے اتنی عظیم ہے لیکن آپ نے جو فضیلت نے امام حسن کو حاصل ہے جیسے کہ اگر آپ کہیں امام حسن سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو ہم کہیں گے امام حسن سے پہلے چھے مہینہ پہلے امام حسن فاطمت الزہرہ کے بیٹے ہوئے نا ان سے پہلے وہ فاطمت الزہرہ کی شکم میں آیا دودھ فاطمہ کے فضیلت کی بات ہے تو امام حسن نے پہلے پیا علی کی گود کی بات ہے امام حسن پہلے آئے رسول کی گود کی بات ہے تو امام حسن پہلے رسول اللہ کی گود میں نام رکھنے کی بات ہے تو پہلے رسول نے ان کا نام رکھا کان میں ازان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے کان میں ازان پڑھی اور مو میں لعاب دینے کی بات ہے یا زبان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے مو میں لعاب دیا اور زبان دیا اور اس کے بعد اگر کندوں پہ بٹھانے کی بات ہے تو نبی نے امام حسین سے پہلے امام حسن کو اپنے کندے پر بٹھایا اور بات اتنی ہے کہ اللہ ہو اکبر جب امام حسین امام حسن کے پیچھے ہیں تو پھر اللہ نے بھی وہی حسن دیا اس لیے کہ سر سے سینے کا حصہ اوپر ہوتا ہے اور سینے کے بعد پیر کا حصہ نیچے ہوتا ہے تو جو اوپر تھا اس کو اوپر والا حسن عطا کیا اور جو اس امام کے نیچے تھا اس کو نیچے والا حصہ کا حسن عطا فرمایا یہ امام حسن مشتبہ ہے لیکن اب امام حسن کو کیوں اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں لوگ اس لیے کہ کسی کے اہمیت دینے سے کوئی اہمیت تو نہیں پہتا کسی مفقر کا کول ہے شہر کے کروڑوں جگنوں مل کر کسی سورج کی دستاربندی تو نہیں کر سکتے وہ امام حسین امام حسن و امام حسین امامین وہ سورج ہیں کہ ان کی زباد محتاج نہیں ہے تعرف کی قرآن جن کا تعرف یوں کرا اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے ہر گندگی ان سے دور کر دی جائے ہر پلیدی دور کی جائے گی بلکہ پلیدی بھی دور کرے گا اور پلیدوں کو بھی دور کر دے گا اہلِ بیعت کے وہی نزدیک ہے جو پلید نہیں ہیں جو پلید نہیں ہیں وہی اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں لیکن بات کیا ہے امام حسین کے لئے ددس دن منائے جاتے ہیں اور امام حسن کے لئے ایک دن بھی نہیں ہے اٹھائیس سفر یوں گزر جاتی ہے اس میں رافضیت اور شیعت کا بڑا دکل ہے رافضیوں نے شیعوں نے امام حسن کو کبھی اچھا نہیں سمجھا نہ امام حسن کو ماذا اللہ کبھی اچھا سمجھا نہ جنابِ امِ کلسوم کو کبھی اچھا سمجھا اس لئے کہ حضرتِ امِ کلسوم جو امام حسین کی سگی بہن ہے وہ حضرتِ عمر ابن خطاب کے نکاح میں ہیں اور امام حسن کو وہ اس لئے اچھا نہیں سمجھتے وہ امام حسن کو آر المومنین کہتے ہیں مومنوں کو ضلیل کرنے والا مومنوں کو رسوہ کرنے والا مومنین کو ماذا اللہ آر دلانے والا آر المومنین نام رکھا مولا حسین کے پیر کا نام آر المومنین رکھا امام حسنِ مشتبہ کو یہ گالیاں کیوں انہوں نے دی اور آپ نے کسی تقریر میں سنا ہوگا کہ انہوں نے امام حسن کو مارا بھی ہے چہرے پہ تماشے مارے پیر کے نیچے سے مسلحہ کھیچا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے لئے جو پیشنگوئی کی تھی جو گعب کی خبر دی تھی وہ ہو بہو مکمل ہوئی امام حسن کے ہاتھ پر آقا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے امام حسن کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے یعنی سردار ہے کیا فرمایا میرا یہ بیٹا سید سردار ہے اور فرمایا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سلح کرا دے گا مسلمانوں میں خون ریزی کا خاتمہ ہو گئے اس کی برکت سے یہ میرے آقا نے امام حسن کے بچپنے میں کہا تھا تو امام حسن مشتبہ علاجدی و علیہ السلام نے جب آپ مولا کائنات شیرِ خدا علی یا مرتضی کے بعد امت کے اتفاق رائے سے خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو اس وقت تو صحابی رسول حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ تشریف لائے اس وقت تو کوفے والے تقریباً چالیس ہزار لوگ اکھٹا تھے کیونکہ حضرت علی مرتضی کا دار الخلافہ کوفہ ہی تھا آپ وہاں منتقل ہو گئے تھے تو چالیس ہزار لوگ امام حسن کے ساتھ تھے اور حضرت امیرِ معاویہ سے وہ جنگ کرنے کے لئے تیار تھے امام حسن نے کہا مسلمانوں میں اتنی خون ریزیاں ہو گئی ہیں اب میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا اس لئے میں حضرت امیرِ معاویہ کو خلافت سوکتا ہوں کچھ شرطوں پر پہلی شرط تو یہ ہوگی حضرت امیرِ معاویہ کے ساتھ پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ جب آپ کا انتقال ہوگا یعنی حضرت امیرِ معاویہ کا انتقال ہوگا تو ان کے وسال کے بعد خلیفہ پھر امام حسن ہی ہوں گے دوسری شرط یہ ہے کہ علی مرتضی کے ساتھ رہنے والے جو حضرت امیرِ معاویہ کے خلاف تھے جیسے ایراک والے اور مدینہ منورا والے اور بھی بہت سارے لوگ جو لوگ مولاِ کائنات کے ساتھ تھے حضرت امیرِ معاویہ کے خلاف تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاقضہ نہیں ہوگا پچھلے جنگ اور لڑائیوں کا کوئی پوچھتات کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ علی مرتضی نے جن لوگوں کے وظیفے جس طرح سے شان کے مطابق مقرر کیے ہیں اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی وہ حسب معمول ادا کیے جائیں گے ان تین شرطوں پر حضرت مولاِ کائنات کے عظیم و شان فرزند سرکار مولا حسن نے حضرت امیرِ معاویہ کے ساتھ سلح کر لی جب حضرت امیرِ معاویہ کے ساتھ سلح ہو گئی تو کوفہ والوں کو پسند نہ آیا اس سلح کے بعد جب امامِ حسن نماز پڑھانے کے لئے مسلح پر آئے تو شیانِ علی نے ان کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور مولا حسن کے چہرے پہ تماشے مارے ہم یہ بات اس پر بہت زیادہ نہیں کہیں گے لیکن جو اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں بالخصوص حضرتِ سیدنہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ اور ان کو تان کرتے ہیں یزید کی وجہ سے یزید پلید تھا یزید ملعون تھا یزید لانتی تھا لیکن یزید کی گندگی پر حضرت امیرِ معاویہ پر کیا اثر پڑتا ہے اس لئے کہ ماذا اللہ اگر باپ کے بعد بیٹا بگڑ جائے تو اس میں باپ کا قصور کیا ہے حضرتِ امیرِ معاویہ صحابیِ رسول ہیں اور مسلمانوں یاد رکھو ہم اہلِ بیت کا احترام صرف نبی کی نسبت کی بنیاد